اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ 5 فار ایکس ٹریڈنگ لیسنز فار ایکس کے پانچ سبق اگر سمجھ آگئی آپ کامیاب ہوگئے لیکن اگر ان پانچ اسباق کی سمجھ نہ آئی آپ لوگ اجڑتے رہیں گے سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ فار ایکس ٹریڈنگ کے اندر ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بندہ لے کر آیا ہوا ہوتا ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بندہ سکھانے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس بندے سے آپ سیکھ رہے ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جو شخص فار ایکس کو یا دنیا کی کسی بھی کاروبار کو نہیں سیکھتا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے پہلے آپ کو ایک سٹوڈنٹ بننا پڑے گا پھر آپ کو ٹیچر بننا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو ایک شاگر بننا پڑے گا پھر آپ کو ساتھ بننا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا پوری دنیا کا کونہ کونہ آپ لوگ وزٹ کرنے چاند لیں ایسا ایک بھی ٹیچر نہیں ملے گا جو سٹوڈنٹ بننا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد رکھیں کہ جس بندے سے آپ فارق سیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ وہ بندہ خود اس فیڈ میں کامیاب ہونا چاہیے ابھی بھی ایک بندہ مجھے بول رہا تھا کہ فلاں بندہ ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر انوالو ہے دوزر نو سے بڑی انویسمنٹ ہے بہت بڑا ٹریڈر ہے بہت کامیاب ہے مجھے وہ سکھاتا ہے وہ کسی سے کوئی کچھ نہیں کرتا اس کو کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا یہ ساری باتیں ایک طرف پہلی چیز مجھے یہ بتاؤ وہ بندہ نفع میں آیا یا نقصان کہتا ہے وہ میں نہیں پوچھتا میں نے کہا پھر تم لوگ نامرد ہو سب سے پہلے یاد رکھیں مسئلہ پیسوں یا فری کا نہیں ہے آپ ایک بندے سے فار ایکس سیکھیں فار ایکس کرنا اور چیز ہے فار ایکس سیکھنا اور چیز ہے پہلا سبق یہ ہے کہ جس بندے سے آپ فار ایکس سیکھیں گے وہ بندہ کیا خود نفع میں ہے یا نقصان میں اس کا حل ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ اس کو بولیں کہ سر میں آپ کے بہت در رسپیکٹ کرتا ہوں کوئی گالی بتمیزی میں زندگی میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ نے آپ اس کو بولیں کہ آپ فار ایکس کے اندر آئے ہیں میرے ٹیچر ہیں میری سکھا رہے ہیں کہ آپ خود نفع میں یا نقصان میں اگر نقصان میں تو آپ ایک نقصان والے بندے سے اس فیلڈ میں نہ آنا بہتر ہے نقصان کرنے سے وہ بولے گا جی میں نفع میں آپ انویسٹر پاسورٹ دیتے ہیں اچھا ایک چیز بہت در میں رکسہ دوست بولتے ہیں یہ وہ نئی دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے سالح سکھاتے ہیں انویسٹر پاسورٹ نہیں دیتے نہیں ممکن کہ اگر ایک بندہ وہ خود انویسٹر پاسورٹ آپ کو نہیں دے سکتا تو اس سے نہیں سیکھنا چاہئے میرے ایک سا دوست بولتے ہیں جی وہ ہمیں تو فری سکھاتا ہے میں بار بار بول رہا ہوں لوگ تنگ آ جاتے ہیں سن دیکھ کیا آپ اپنے کسی قریبی بندے کا بغیر جانے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے فری میں کسی سے دل کا آپریشن کرو گئے یا نہیں یقیناً آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ نہیں کروائیں گے تو فار ایکس میں انویسٹر پاسورٹ مانگنا سیکھ جائیں کام جا آپ ہو جائیں کوئی سرویس دیتا ہے کوئی بات کرتا ہے آپ بولیں بھئی میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ خود نفع میں یا نقصان آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ میں آپ سے علاج کرواتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہاں سے پڑھا ہے ڈاکٹر بتا دے گا اپنے بچے کو سکول لے کر جاتے ہیں تو اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ محترمہ یا محترم آپ خود آپ کی تعلیم کتنی وہ بتا دے گا انویسٹر پاسورڈ لیں اگر وہ نفع میں ہے تو بات سنیں نفع میں نہ ہو تو بات ہی نہیں سنیں آپ کے کسی بھی کام کریں اچھا دوسرا مشورہ اگر وہ آپ کو دو سال کے انویسٹر پاسورڈ دے دیتا ہے میرے کنٹیکٹ اڈریس آپ کے سامنے مجھے کنفرم کروا سکتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے وہ کیا خود واقعی نفع میں ہے یا نہیں ہے لیکن چلیں اس کے انویسٹر پاسورڈ ٹھیک یا نہیں دوسرا سبق کہ جو آپ کا ٹیچر ہے اس کی ہر بات آپ نے ماننی ہے وہ ٹائم فریم بتایا آپ نے ٹائم فریم وہ آپ کو ٹریڈ سائز بتایا آپ کی ٹریڈ سائز وہ آپ کو ٹریڈ کا کچھ بھی بتایا آپ کو اسی چیز کی اوپر عمل کرنا ہے وہ آپ کو بولے کہ بھئی آپ نے جو ٹریڈ کرنی ہے وہ اس ٹریڈ کی اوپر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے گولڈ پہ کرنی ہے فلان پیئر پہ کرنی ہے فلان ٹائم پہ کرنی ہے فلان بروکر پہ کرنی ہے فلان آکانٹ پہ کرنی ہے اس کے اندر سے پنگے نہیں لینے اس نے آپ کو بولا دو جمعہ دو چار ہوتا ہے آپ نے بولا چار ہوتا ہے یہ نہیں پوچھنا تین کیوں نہیں ہوتا تو اس کی دوسرا لیسن یہ ہے کہ جو پرافٹ میں اس کی ہر بات کو ممارن آئے تیسرے چیز ہمارے فار ایکس کے اندر نائنٹی پرسنٹ سائیکالوجی ہے تنی فار ایکس ڈاٹ کام اوپن کریں گے فار ایکس کے اوپر فار ایکس سائیکالوجی کورس تین ویڈیوز ہیں چوتھی ویڈیوز انقریب آج آئے گی یہ تین ویڈیوز جو آپ کی ہیں یہ لازمی 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 سمجھنے ہیں یہ نہیں سمجھیں کہ کامیاب نہیں ہوگی نمبر چار ہمیشہ دیکھیں زندگی میں لانگ ٹرم چلا جاتا ہے شارٹ ٹرم چلنے والے بندے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ نے آج کرافٹ نہیں دیکھنا آپ نے دو سال بعد کرافٹ دیکھنا ہے شارٹ ٹرم میں ضرورت کے طرح اگر آپ اس بجنس میں آ رہے ہیں آپ کی ضرورت آپ کے لئے مسئلہ کا باعث بن جائے گی تو لانگ ٹرم سوچنا ہے لمبے عرصے کے لئے سوچنا ہے مستقبل کا سوچنا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے سوچا کہ جی مجھے آج کرافٹ آ جائے خیر میں بعد میں سیکھتا رہا ہوں تو آپ بے وکوف انسان ہیں آخری چیز دنیا کا سب سے بڑا جہل وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل منت ہوں آپ نے روزانہ بیشک ہماری ویڈیو سننے کے کسی کی ویڈیوز دیکھیں سمجھیں کرنا نہیں سیکھنے پر ایک گھنٹہ لگا میرے پانچ لیسنز ہیں آپ کی نسلیں بھی میرے لئے دعا گئے کامیاب ہو جائیں گے اندھا پیسہ آئے گا لیکن کوئی بندہ بولے جی مجھ سے سگنلز لے لیں میں آپ کو کامیاب کرا دیتا ہوں میں آپ کو مارکیٹ کا آئیڈیا دے دیتا ہوں فلان دن سکرین شارٹ وغیرہ دیتا رہے آپ اجڑیں گے اجڑنا حق بنتا ہے پانچ چیزیں تھی میں نے سمجھا دیئے پہلی چیز کہ آپ جس ایک بندے اسے سیکھیں اور سیکھنے سے پہلے اس بندے کا جو اکاؤنٹ ہے یاد رکھیں کہ وہ بندہ خود پرافٹ میں ہونا چاہیے نمبر دو جو پرافٹ میں آپ کو ٹیچر اس کی ہر بات مانے نمبر دی ہمارا سائیکالوجی کورس لازمی دیکھیں چار ہفتے دس دن پندر دن کا نہیں سوچیں لانگ ٹرم سوچیں اور میں کہتا ہوں آپ یہ سوچیں کہ میں نے سیکھنا ہے اور میرے بچوں نے کرنا ہے بہت مزدیکی بات میرے ذہن سے آگئی پانچ ہر روز ایک گھنٹہ ویڈیوز ہماری سننی ہے سمجھنی ہے سوالات لکھنے ہیں میرے کنٹیکٹ اڈریس آپ کے سامنے ہیں بے شک مجھے کال کرنے ہیں اس کے اندر اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے اگر آپ بنا سیکھے کام کریں گے ایڈونٹ تنک کہ آپ کامیاب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور شریف پڑھیں گے پڑھتے ہیں آپ یہ پڑھ کر دو چار بندوں کو آپ نے یہ پانچ لیسن سکھا دینے ہیں اللہ آپ کو حمی و ناصر واللہ حافظ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد